نمسکار کسان بھائیوں آپ کا سواگت ہے میری یوٹیوب چینل دیباکر رومے کسان بھائیوں آج ہم بات کریں گے کہ برگن کی کھیتی سے آپ کیسے سال بھر اتپادن لے سکتے ہیں کیا کسان بھائیوں آپ کو کافی ساری جانکاریاں ملی ہوگی کہ آپ برگن سے اچھا اتپادن لے سکتے ہیں اور اس سے اچھی انکم کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ون ٹائم فسر ہے لیکن کسان بھائیوں آپ کو یہ طریقہ کوئی نہیں بتا رہا ہوگا کہ آپ سال بھر برگن سے اتپادن کیسے نہیں اس کا پلانٹیشن کب کریں اس کی ناثری کب ڈالیں تاکہ ہمیں برگن کا سال بھر اتپادن مل سکے تو آج میں آپ کو بیڈیو میں پوری جانکاری دوں گا کسان بھائیوں کہ آپ برگن کا سال بھر اتپادن کیسے لے سکتے ہیں اور کچھ برائیٹیاں ایسے کسان بھائیوں جو آپ کو سال بھر اتپادن دیتی ہیں اور بہت اچھا خاصا اتپادن دیتی ہیں اتنا اتپادن دے دیتی ہیں کہ آپ ساتھ توڑتے توڑتے تھک جائیں گے برگن کو لیکن وہ اپنا اتپادن کم نہیں کریں گی اور کسان بھائیوں آپ کو بیڈیو میں تھوڑا سا یہ بھی آنگے بتاؤں گا کہ گرافٹیڈ برگن کی کھیتی کرنے سے آپ کو زیادہ لاب ملے گا یدی آپ گرافٹیڈ برگن پر جاتے ہیں ڈریپ اور مالچنگ کے ساتھ تو آپ کو زیادہ بہتر ریجلٹ ملے گا تو اس میں آپ کو بھیسن اتپادن ملے کسان بھائیوں جس کی کوئی بھی سیما نہیں ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس میں کتنا اتپادن لے سکتے یعنی کسان بھائیوں آپ ویڈیو پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب جرور کر لیجئے تاکہ جب بھی میں خیتی بھائی سمبادت ویڈیو ڈالوں تو آپ کو ترنتی جانکاری مل جائے کسان بھائیوں یعنی بھائیوں کو لگانے کا صحیح سمائے بتایا جائے تو بھائیوں کو لگانے کا صحیح سمائے کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ کسان بھائیوں بھائیوں ایسی پسر ہے جسے آپ بارہ مہینے تیسو دن لگا سکتے ہیں اس کی نرسلی آپ ڈال کر ایک مہینے بعد پلانٹریسن کر کے بارہ مہینے تیسو دن لگا سکتے ہیں لیکن کسان بھائیوں میں آپ کو ویڈیو میں یہ طریقہ بتاؤں گا کہ آپ بیگن سے سال بھر اتفادن کیسے لے سکتے ہیں تو اس کے لئے کسان بھائیوں وہ سب سے پہلے آپ کو نرساری ڈالنی ہوگی تو کسان بھائیوں آپ نرساری جو ہے تو بیگن کی آپ کو جون میں ڈالنی ہے کسان بھائیوں جیسے ہی آپ جون میں نرساری ڈالیں گے کسان بھائیوں تو آپ کا بیگن جو ہے جولائی میں لگانے کے لیے تیار ہو جائے گا اور کسان بھائیوں کو پندرہ جون سے بیس جون کے بعد نرساری ڈالنی ہے جب ہلکی باعث ہونے لگے تاکہ آپ کی نرساری اچھی طریقے سے تیار ہو سکے اور کسان بھائیوں جیسے ہی پندر سے بیس جولائی ہوگی تب آپ کو اپنے بیگن کی پلانٹیشن کر دینا ہے اب کسان بھائیوں بات کر لیتے ہیں کہ آپ کو کس بیجی سے کھیت کی تیاری کرنا ہے اور کس بیجی سے آپ کو بیگن کا پلانٹیشن کرنا ہے تو دیکھئے کسان بھائیوں پلانٹیشن کی جہاں تک بات ہے تو آپ اپنے حساب سے لگا سکتے ہیں لیکن کسان بھائیوں جب آپ کھیت کی تیاری کرتے ہیں تو اچھی طریقے سے کھیت کی تیاری کر لیں اور کسان بھائیوں صحیح کھیت کا چناؤ کریں کیونکہ کسان بھائیوں جب آپ جولائی میں بودھے کا پلانٹیشن کریں گے تو آپ ایسے کھیت کا چناؤ کریں جس میں پانی بلکن بھی نہ رکھتا ہو یعنی باری سو تو باری سونے کے بعد ترنت پانی نکل جائے آپ ایسے کھیت کا چناؤ کیجی اس میں بیسل ڈوج ڈالیں بیسل ڈوج میں کسان بھائیوں آپ ڈی اے پی ایک بوری لے سکتے ہیں پچیس کلو پوٹاس لے سکتے ہیں تیس کلو یوریا لے سکتے ہیں اور یعنی کسان بھائیوں آپ کے پاس دیسی خاد ہے جو کی گاؤ موت وغیرہ جو ہماری گائے وغیرہ جو نکلتی ہیں جسے دیسی خاد کہتے ہیں وہ آپ تین سے چوٹ ٹالی ایک اکڑ میں ڈال سکتے ہیں اور کسان بھائیوں اچھے سروٹا ویٹر لگا کر آپ اس میں بیڈ نکال لیں کسان بھائیوں بیڈ کسان بھائیوں آپ تین فٹ کی دوری پر نکال لیں کیا کسان بھائیوں جب ہمارا بیگن کا جو پاودھا ہے بڑا ہوتا ہے تو اسے پروپر جگہ ملنی چاہیے جس سے کی کسی بھی بیماری کا ٹیک کم ہو اس کے لئے آپ کسان بھائیوں تین فٹ پر بیڈ نکال لیجی اور تین فٹ پر بیڈ نکال لے کے بعد کسان بھائیوں آپ جو ہے تو پاودھے سے پاودھے کی دوری لگ بھگ دو فٹ رکھئے یعنی کسان بھائیوں آپ کو تین بھائی دو پر لگانا تین فٹ بیڈ سے بیڈ کی دوری لکھنی ہے اور پاودھے سے پاودھے کی دوری دو فٹ رکھنی ہے اور کسان بھائیوں ایک جگہ پر دو پاودھوں کا پلانٹیسن آپ کر سکتے ہیں لیکن یہ تب ہی کریں کسان بھائیوں جب آپ کا جو پودھا کم جوڑ ہو کیونکہ جو کم جوڑ ہوگا ہو سکتا سوایب نہ کر پائے سوخ جائے اس لئے کسان بھائیوں آپ جو پودھا کم جوڑ ہو جو پودھے کی نصری کم جوڑ ہو وہاں پر آپ دو پودھے لگا سکتے ہیں اور کسان بھائیوں پودھا لگانے سے پہلے آپ اسے بابا اسٹین کے گھول پر جر سے اچھائی جدو کر لیں کیا کسان بھائیوں جب آپ جولائی میں پلانٹیسن کریں گے تو اس سمیں باری صدیق ہوگی تو اسے جڑ گلن اور جڑ سرن جیسی سمسے آ سکتی ہے جب یہ آپ بابسٹین یا پھر تھیرم سے اچھائی کر کے لگائیں گے تو یہ جڑ گلن اور جڑ سرن جیسی سمسے نہیں آئے گی کسان بھائیوں آپ بات کر لیتے ہیں گراپٹیٹ بھائیگن کے بارے میں تو گراپٹیٹ بھائیگن کیا ہوتا ہے کسان بھائیوں کی جنگلی جو بھائیگن ہمارا ہوتا ہے اس کے تنے پر جو بھائیگن لینا چاہتے ہیں اس کی گراپٹنگ کی جاتی ہے یعنی جڑ تو ہمارا جو ہے تو جنگلی بھائیگن کا ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر ہم گراپٹیٹ ہو بھائیگن کرتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں جیسے بہت پاپولر بھائیٹی ہے VNR کی 212, S&O کا 704 ہے تو آپ ان بھائیٹیوں کا جو گراپٹیٹ کرواتے ہیں تو جڑ ہماری جو ہے تو جنگلی بھائیگن کی ہوتی ہے پر اوپر جو ہمارا ہوتا ہے وہ جو ہم بھائیٹی چنتے وہ ہوتی ہے تو گراپٹیٹ بھائیگن کا کچھ ایسا ہے کسان بھائیوں کو گراپٹیٹ بھائیگن کو کرنے کے لیے آپ کو ڈریپ اور مالچنگ کی ضرورت پڑے گی تو یہ کسان بھائیوں کوشٹلی ہوتا ہے کیونکہ آپ ڈریپ اور مالچنگ لگائیں گے تو یعنی آپ کے پاس پہلے سے ہے تو آپ اچھی طرح سروائب کر پائیں گے لیکن چھوٹے کسان کے پاس اس کی اپلپدتہ نہیں ہو پاتی ہے تو میں یہی کہوں گا کہ چھوٹے کسان ڈریپ اور ملچنگ میں نہ جائیں یہ بڑے کسان یا پھر جن کے پاس پریاد تصادن دیواستہ ہے وہی کسان کریں ڈریپ اور ملچنگ میں لیکن کیا کسان بھائیوں یعنی آپ ڈریپ اور ملچنگ میں کرتے ہیں تو آپ کو اتپادن ادھگ ملتا ہے ادھگ کا مطلب کسان بھائیوں سیدھے آپ کا اتپادن ڈوال ہو جاتا ہے کیونکہ ڈریپ اور ملچنگ میں کسی بھی پرکار کی بیماری کا بھی اٹیک کم ہوتا ہے کسی بھی پرکار کا ذوک کا اٹیک بھی کم ہوتا ہے اور اس میں کسان بھائیوں دوائی وغیرہ ڈالنے میں بھی آسانی ہوتی ہے تو کسان بھائیوں آپ یعنی گراپٹڈ بیگن کرتے ہیں تو آپ کو ڈریپ اور ملچنگ کے بسکتا پڑے گی جو کسان بھائیوں چھوٹے کسان بھائی اس میں نہ جائیں بڑے کسان بھائی جا سکتے ہیں تو آپ کسان بھائیوں گراپٹڈ بیگن کی بھی کھیتی کر سکتے ہیں دیکھئے کسان بھائیوں گراپٹڈ بیگن میں آپ کو اتپادن بھی زیادہ ملے گا تو سبھا بھی خرج بھی زیادہ لگے گا تو آپ اپنے حساب سے چون سکتے ہیں کسان بھائیوں یا جی آپ کے پاس پریابت ساتھ ہیں تب ہی آپ گراپٹڈ بیگن کریں نہیں تو آپ دیسی طریقے سے ہی بیڈ بنا کر اور اس میں پاودھے کا پلانٹیشن کر کر بیڈن کی کھیتی کریں اب کسان بھائیوں اس کا اتپادن کتنا نکلتا ہے دیکھیں کسان بھائیوں اس کا اتپادن کی کوئی سیما نہیں ہے کیونکہ یہ آپ سال بھار بیڈن کو کھینچ لے جاتے ہیں تو آپ کو سال بھار بیڈن پیسہ دیتا ہے اور اس کے اتپادن کی کوئی بات نہیں ہے ایفریجن ریٹ آپ کو منڈی میں دس روپے تو مل ہی جائے گا کسان بھائیوں اب دیکھیں کسان بھائیوں جب آپ جون سے جولائی میں اس کا پلانٹیشن کر دیتے ہیں تو یہ بیڈن آپ کو اگست کے لاشٹ سے لے کے ستمبر میں اتپادن دینا سرو کر دیتا ہے تو کسان بھائیوں یہ بیڈن آپ کو ستمبر سے لے کے ستمبر اکٹوبر نومبر جسمبر جنبائی فاروائی مارچ اپرائل مائی جون آپ کو واپس جون سے جولائی تک اتپادن دینے میں سکچھم رہے گا یدی آپ اچھی طریقے سے منیجمنٹ اور پرابندن کرتے ہیں تو آپ کو یہ بلکل سال بھر اتپادن دے گا کسان بھائیوں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یدی آپ اس سمیں پلانٹیشن کریں گے تو آپ کو ادھیک اتپادن ملے گا اور کسان بھائیوں یہ آپ کے شیط میں زیادہ باعث ہوتی ہے تو آپ اسے ایک مہینے ڈیلے بھی کر سکتے ہیں آپ کسان بھائیوں جولائی میں نرسائی ڈالیو اور پھر اگست کے انت میں پلانٹیشن کیجی تو اس سے بھی آپ کو ادھیک لاب ملے گا اور یا جی آپ کے ادھر حرکی باعث ہوتی ہے تو آپ جولائی میں ہی پلانٹیشن کر دیجی تو کسان بھائیوں یہی بیران کی خیتی کے بارے میں تھا یا جی ویڈیو اچھا لگا ہو تو چینل کو سسکرائب جرور کریں